اور سر یہ جو بریڈنگ کے لیے ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے کون سا موسم بیٹا رہتا ہے بیٹا بریڈنگ کے لیے میں اب آپ لوگوں کو بتا دوں میرا سارا جو میں نے ایکسپیرینس سے میں نے گین کیا اب آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ مجھ کو زیادہ بچے چاہیے نہیں ہوتے جنہوں کو تو کمرشل پوائنٹ آف یوں میں جانا ہے وہ تو سارا سال جھوڑے لگے رہنے دیں گے بریڈنگ میں آپ کو ایک دفعہ میل اور فیمل کو الگ کرنا پڑتا ہے کہ آپ انہوں کو ریسٹ دیں اور ریسٹ دینے کا سب سے اچھا جو موسم ہے وہ برسات کا ہوتا ہے جب دیسی زبان میں ہار کے بعد ساون بھادوں کہتے ہیں ہماری جو بازییں لگتی ہیں وہ اٹھائیس مئی کو لگتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پندرہ جیٹ پندرہ جیٹ سے لے کے وہ ہارڈ کی چھے سات طریقہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بازی ہوتی ہیں تو وہ پندرہ دن کی بازی ہوتی ہیں جب بازیوں سے فارغ ہو تو آپ کو جوڑے توڑ دینے چاہیے کیونکہ برساتیں آ رہی ہوتی ہیں برساتوں میں کبوتر گرمی خودوں میں ہو جاتی ہے جس کو ہم ہیمیلیٹی کہہ دی ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کبوتری ہیں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مر جاتی ہیں اور وہ موں کھول لیتی ہیں اور ایک اور چیز ہے ہماری زبان میں ہم ان کو کہتے ہیں کریز وہ جب بارش کے پانی سے نہاتی ہیں نا کبوتری ہیں اور کبوتر وہ کریز میں آ جاتی ہیں وہ اپنے پر شیڈ کر دیتی ہیں اور کروس میں نہیں کرتے انڈے اور بچے نکلتے بھی نہیں آپ تب اگر دو مہینے کے لیے جوڑوں کو توڑ دیں مادیوں کو اور نروں کو الگ کر دیں میرے تجربے میں یہ سب سے اچھا ہے اور پھر جب ہارڈ کی پندرہ تریخ آئے آپ انہوں کو پھر آپس میں چھوڑ دیں تو وہ پندرہ دن تک انڈے دینے شروع کر دیں گی کیونکہ اسو آئے گا ہارڈ کے بعد تو وہ پھر بچے پہ وہ آ جائیں گے اور سارا سال ان کے نہیں لینے چاہیے ایک جوڑے کے بچے جو ہیں نا وہ میرے حساب سے تین یا چار جھولییں لینے چاہیے جن کو لیٹر کہتے ہیں ہر سارا سال لگانے نہیں دینا چاہیے اور ایک اور چیز ہے بیٹا اب باجی کہہ رہی ہیں بریڈنگ میں کئی کبوتری ہیں انڈوں سے رہ جاتی ہیں تو بیٹا اس میں آپ انہوں کو کیلشیم دیتے رہیں کیلشیم دیتے رہیں پرانی اینٹ جو ہوتی ہے وہ پیس کے دے دیں ایک تین دو دوائی ہیں آپ کو پاکستان میڈکو سے ملیں گی ایک ہے ویلکم اور ایک ہے میلٹن ویلکم میلٹن اور زیرو کا چپس یہ تینوں چیزیں آپ ہم وزن کر کے کبوتروں کے کھڑے میں رکھ دیں وہ کبوتر تھوڑا تھوڑا سا کھائیں گے اور انڈے دے دیں گی صرف آپ کو میں ایک چیز بتا دوں بیٹا کہ جو لیئرز مرگی جو ہم انڈے کھا رہے ہیں میں تھوڑا سا پڑا لکھا ہوں اور میں اس چیز میں جاتا بھی ہوں بیٹا یہ جو مرگی انڈے دیتی ہیں لیئرز یہ بغیر مرگے کے کروس ہو کے انڈے دیتی ہیں انہوں کو ہم ہوائی انڈا کہتے ہیں انہوں میں سے بچہ نہیں نکل سکتا انہوں کی خوراک میں انہوں کی خوراک میں جو کیل ٹیکرز ہیں جو مالک ہیں انہوں نے کیلشیم ڈالی ہوتی ہے زیرو کا چپس ڈالتے ہیں مرگی کا انڈے کا جو چھلکہ ہے وہ ایک قسم کی کیلشیم ہے تو آپ اس میں اگر آپ بہت زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں دو کلو چونہ لے کی ہے یہ جو کلائی ہوتی ہے دیسی چونہ کوئی کیمیکل نہیں اس کو پانی میں آپ بھو دیں پانی میں آپ بھو دیں وہ نیچے بیٹھ جائے گا پانی گرم ہو جائے گا پاودر بن جائے گا بعد میں وہ نیچے بیٹھ جائے گا پانی اوپر آ جائے گا تین چار دفعہ تین چار دفعہ ایک دفعہ نہیں اگر کبوتر آپ کے بیمار ہوئے تو معاف کرنا مجھ کو نہ کہنا تین چار دفعہ آپ اس کو دھو کے دھو کے اس کی جو تاثیر ہے چونے کی وہ پانی میں نکل جائے گی وہ پھینک دیں اور وہ جو چونے کا فوق ہوگا وہ آپ کبوتروں کو دیں اس سے کبوتریں انڈے دیتی رہیں گی اور ایک اور چیز ہے امبل تاس انگلیش میں اس کو یوکلپٹس کہتے ہیں پیلے پیلے بھول ہوتے ہیں لمبے لمبے سے لٹکتے ہیں اور ادھر کالی کالی اتنی تھی لمبی سوٹییں لگتی ہیں اس کو ہم دیسے زبان میں امبل تاس کہتے ہیں جو کبوتریں آپ کی انڈوں سے رہ گئی ہوئی ہیں وہ آپ سوٹی لیں سوٹی کو آپ توڑیں اس کے اندر بیج ہوتا ہے بیج ایک گودہ سا ہوتا ہے گودے کے اندر وہ فسا ہوا ہوتا ہے وہ بیج لے کے آپ پھینک دیں اور گودے کی چھوٹی چھوٹی سی گولییں بنا لیں اور اس کی گولییں آپ کبوتریوں کو دیں ان سے کبوتریوں کا سارا صاف ہو جائے گا تو کبوترییں بیٹا انڈا دینا شروع کر دیں گی پر ایک چیز جو کبوتری دس پندرہ سال یا بیس سال کی بوڑی ہو گئی ہوئی ہے اور اس نے چھوٹا انڈا دے دی ہے چھوٹا انڈا دینا وہ علامت ہے کہ اب وہ کبوتری بوڑی ہو گئی ہے اگر تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے ٹھیک ہو کہ اس نے انڈا چھوٹا دے دی ہے پھر آپ کریں کہ اس کا انڈا اٹھا کے اس کے نیچے کسی اور جوڑے کا بچہ انڈا رکھ دیں وہ بچہ پال لیں اس کے بعد وہ انڈا بڑا دے دے گی پر اگر ایج کے حساب سے اس نے انڈا چھوٹا دے دی ہے تو اس کے بعد وہ انڈا کبھی نہیں دے گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک یو سو مچ سر کوئی بات نہیں بیٹا سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ نے ہم سے اتنی اچھی باتیں شیئر کی بس بیٹا مجھ کو آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے مجھ کو دعا چاہیے مجھ کو میرے لئے دعا کیا کرے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور آپ کی دیر ساری معلومات ہمارے اور ہمارے ناظرین کے ضرور کام آئے گی ٹھیک یو سو مچ سر اچھا اور بیٹا میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں میرا موبائل نمبر آپ نیچے لکھ دیں پٹی پہ میرا موبائل نمبر یہ میری بیٹی ہے یہ میرا بیٹا میں ان کو آج پہلی دفعہ ملا ہوں آپ نے اگر کبوتر بازی میں کوئی رہنمائی نہیں ہے بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی لالچ کے آپ میرے موبائل پہ فون کر کے سارا دن میں میں اویلیبل نہیں ہوں ماف کرنا ابھی پہ مجھ کو فون آ رہے ہیں میں آپل کیوں ہوں میں نے ادھر لوگوں کو ٹائنگ دیا ہوا ہے سارا دن میں موبائل آپ کا ٹینڈ نہیں کر سکتا رات کو نو بجے سے لے کے دس بجے تک آپ مجھ کو فون کریں میں آپ کو جتنی بھی مجھ کو علم ہے میں آپ کو اس کی نولج دوں گا فری آف کسٹ بیٹا اور خدا حافظ میرے لئے دعا کریں تینکی سمائے